ماہِ رمضان کے سب سے بڑی عبادت روزہ ہے روزے جیسے عبادتوں کا پیغام لے کر ایک بار پھر رمضان ہماری زندگیوں میں آیا ہے خوش نصیب ہیں وہ افراج جنہیں ایک بار پھر تمام عبادتوں ریاست کا موقع ملا ہے یہ بڑی شان والا مہینہ ہے برکت رحمت عبادت والا مہینہ ہے رمضان و مبارک کو تمام مہینوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے پاک کتاب قرآن مجید کو ناصل کیا ہے حدیثوں میں ہیں کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزہ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے رمضان و مبارک کا ایک ایک لمحہ اس قدر برکتوں کا حامل ہے کہ باقی گیارہ مہینے مل کر بھی برابری نہیں کر سکتے روزہ نفس کو اللہ کا پاوند بناتا ہے بندہ اللہ کے حکم سے ایک خاص وقت تک کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور ایک مخصوص وقت میں سہری کرتا ہے سہری کرنا سنت ہے سرکار دو عالم نے سہری کرنے کی تاقید کی ہے کبھی کبھی روزہ داروں کے لیے سہری کرنا مشکل مرحلہ بن جاتا ہے دن بھر کی تھکان عبادتوں پر عبادت کر کے جب دیر رات میں روزہ دار سوتے ہیں تو سہری پر اٹھنا ظاہر طور پر تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے لیکن بندوں میں عبادتوں کا شوق و ذوق روزہ رکھنے کا ارادہ اور اپنے اللہ سے بے پناہ محبت روزہ داروں کو سہری کرائی دیتی ہے رمضان المبارک اسلامی سال کا نوہ مہینہ ہے اپنی عصمت و برکت کے لحاظ سے یہ تمام مہینوں میں افضل ہے رمضان میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات فضائل و برکات رکھے ہیں اس مہینے کے روزے آخرت میں دو سک سے نجات کا ذریعہ بنیں گے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کے آیت نمبر 183 میں فرماتے ہیں کہ روزے تم پر فرض کر دیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے والوں پر تھا کہ تم متقی اور پرحسکار بن جاؤ لہذا زیادہ سے زیادہ عبادت میں مشکول رہے نماز، روزہ، تراوی، تسبیح، تلاوت کی ترطیب کو بناتے ہوئے ہم رمضان کے اس مقدس مہینے کا احترام کریں اور خود کو پاوند کریں ان عامال کو مکمل کرنے کے لیے جو ہم پر ضروری ہیں رمضان کے مقدس موقع پر اس وقت ہمارے ساتھ چرچہ میں جو خاص مہمان جڑ رہے ہیں ان کا تعرف آپ سے کرانا چاہتے ہیں اور پھر رمضان سے متعلق ان سے بات بھی کریں گے اور اس موضوع پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے جو خاص مہمان موجود ہیں ان کا تعرف آپ سے کرانا چاہوں گی مولانا شتیعہ مقادری صاحب اسلامی کی سکولر مفتی منظور زیائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمن ہے آل انڈیا علم و ہونر فاؤنڈیشن سے آپ دونوں کرست اقبال ہیں زیادہ سلام میں سب سے پہلے میرا سوال یہاں پر مفتی منظور زیائی صاحب سے ہے آج ہم تراوی سے ریلیٹیڈ آپ سے کچھ ضروری باتیں جاننا چاہتے ہیں ہمارے ناظرین کے آپ رہنمائی کریں تراوی کا نظام کی رکعت کتنی رہتی ہے کتنی ہونی چاہیے اس پر ذرا روشنی ڈالیں تفصیل سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام زیادہ سلام کے ناظرین کو اور تمام ریور جو پوری دنیا سے آپ کو دیکھتے ہیں انہیں آج ایک خاص مدد پر روبرو کرنا چاہتا ہوں نبی قرم مقاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک جس طریقے سے قیام اللیل کا احتمام کیا جاتا ہے جسے تراوی کی شکل میں ہم تراوی کہتے ہیں جو متصل عشاء کی نماز کے بعد پڑی جاتی ہے بسرکت اسے ہمیں سمجھنا چاہئے کہ نبی قرم مقاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی قرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دین تک لگاتار تراوی کی نماز سے ادا کی اور تراوی کی نماز یوں ادا فرمائی کہ لوگ کے اندر ردقتیں تاری ہو گئی اور اتنی شدت کے ساتھ لوگوں نے اسے پڑی کہ نبی قرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد تین دن کے بعد اسے ترک فرما دیا یعنی رکوا دیا یعنی جس طریقے سے رسول اللہ علیہ وسلم نے تین دن پڑھایا تھا اس طریقے سے نہ پڑھا گیا ایسا نہ ہو کہ یہ فرض قرار دیا جائے یہ تراوی سنت موکدہ ہے اور اس سنت موکدہ کو تاقید کے ساتھ علماء اسلام نے بادواتہ طور پر حضرت خلیفت المسلمین نے کعبہ شریف کے اندر میں اس کو شروع کروایا اور یہ لگتا حضرت عمر فاروق آزم کے دور سے آج تک چل رہی ہے نبی قرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت جسے سنت موکدہ سنت موکدہ کہتے ہیں اسے ہیں جو تاقید کے ساتھ ادا کی جائے رمضان المبارک مقدس ماہ میں عشاء کی نماز کے بعد بس رکعت ادا کی جانے والی نماز نماز تراوی ہے آج پوری دنیا کے مسلمان رات میں عشاء کے نماز کے بعد جسے قیام اللہ لار اللہ کے لئے رات میں جگنا اور رات میں کھڑے ہونا اللہ کی عبادت کے لئے کھڑے ہونا اور اللہ کی عبادت کے لئے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو راضی کہتے ہیں کہ پروردگار میں تیری بارگاہ میں سزدہ ریز ہوتا ہوں پروردگار میں تیری بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہوں پروردگار میں تیری بارگاہ میں جھکتا ہوں اس لئے جھکتا ہوں کہ مولا تو میرے جھکنے کو قبول فرمالے میرے کھڑے رہنے کو قبول فرمالے میرے سزدہ ریز ہونے کو قبول فرمالے تو بسرکات نماز سے تراویہ ادا کی جاتی ہے اور کچھ دنیا کے مسلمان آج بسرکات نماز سے تراویہ ادا کرتے ہیں ہر مسجد میں نماز کے بعد یہ احتمام کیا جاتا ہے آج تو شہروں میں گلی گلی میں ہر جگہ احتمام اپنے گھروں کے چھتوں پر اپنے گھروں میں بچوں کے ساتھ بھی تراویہ ادا کی جاتی ہے تو یہ احتمام اللہ تعالیٰ کو فضلہ کے سارے مسلمان کرتے ہیں اور جو نہیں کر پاتے میں ان سے اپیل کروں گا خدا رہا اللہ کو یاد کرنے کے لیے مخدس مہینہ جو آپ کو ملا ہے اس ماہ مبارک میں تراویہ کے ذریعے سے اپنے رب کو یاد کریں اور اپنی دل کی پیچیدیوں کو دل کے اندر میں کجیوں کو ختم کر کے رب کی وارگاہ میں جھنک جائیں یقینہ آپ کے رات کا جھونا آپ کا رات کا جھونا اللہ کو اتنا پسند ہے اللہ فرماتا ہے کہ رات کی تاریکی میں تم اپنے بستروں کو چھوڑ کر رات کی تاریکی میں تم اپنے گدوں کو چھوڑ کر رات کی تاریکی میں تم تمام چیزوں کو چھوڑ کر جات سونے کے لیے لوگ تیاریا کرتے ہیں تم میرے پاس عبادت کے لیے آ جاتے ہو میری بارگاہ میں جھو جاتے ہو تمہیں تمہارا جھونا پسند فرماتا ہوں اللہ اسی راتوں میں عبادتوں کو قبول فرماتا ہے تو یہ تراویہ رات کے اندر میں پڑھی جاتی ہے شاہ کی نواز کے بعد جو بیس رکعت ادا کی جاتی ہے